نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی یہ کارکرم دیکھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ میری اس اپیل کو سنیں پچھلے سالوں میں لگتار میں اور دو وائر آپ تک تمام وہ خبریں لاتے رہے جو درباری سرکاری میڈیانے دبائیں وہ خبریں لیکن آج ہم جس طرح کے دباؤں سے دو چار ہو رہے ہیں جس طرح کے خطرے سے گزر رہے ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں آرثک روپ سے آپ ہمیں صحیحوگ دیں اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آپ یہ کام صرف اگر 89 روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو آپ وائر کے ممبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ ہے آزاد پترکاریتا اور آزاد پترکاریتا ہم کرتے رہیں دو وائر کرتا رہے میں کرتے رہوں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیحوگ دیں آج ہی آپ ممبر بنیے دو وائر کے آپ نہ تو ابھی کانگریس میں ہیں نہ ہی آپ بی جی پی میں ہیں پہچان بتانا بھی مشکل ہو رہا ہے تو آپ جب باہر جا رہے ہیں جانتہ کے پاس کیمپیننگ کر رہے ہیں 18 گھنٹے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے میں تین مہینے سے اینٹی میجے پی کیمپین لوگوں کے بیچ جا کر دو ازار ہو پانچ ازار لوگ ہو دس ازار لوگ میں کہ تو مہربانی کر کے میجے پی سے چھوٹکارہ پرابت کریے کسی کو باہر یہ نام بھی پتا نہیں ہے کہ مکھے منتری کون ہے فیلحال گجرات کا لیکن نریندر موڈی کی کیا بات ہے نریندر موڈی میں ایسا آپ تو انہیں بہت نزدیک سے آپ جانتے ہیں مجھے بتائیے ان کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ موڈی فیکٹر موڈی کے یہاں نہ رہتے ہیں کہ باوجود آٹھ سال سے وہ یہاں مکھے منتری نہیں ہے اس کے باوجود کیا ہوتا ہے موڈی فیکٹر دیکھئے رسیس میں ویقتی بھکتی نہیں ہوتی اب یہ ویقتی بھکتی کے علاوہ کچھ نہیں رسیس میں پارٹی کے نام کی جو تھیوری ہے آپ کہہ رہے ہیں جب ایکشن ہی سازش تھا وہ اس طرف سے ہوا اس کا مطلب ریاکشن بھی پلانڈ تھا یہی میں نے پولواما کے حساب سے بھی بتایا تھا کہ پولواما کا ایکشن ریاکشن دیکھئے گا یہ جو ہوا نا گودرا وہ ہی بیجے پی کے پھر سے ستہ پر آنے کے لیے ہندو کو مارو کس نے مارے مسلمانوں کے اب ہندو مسلمانوں کو ماریں گے کیوں اور اس کا فائدہ کسے ہوگا فائدہ بیجے پی کو ہوا ستہ بنی لیکن اگر گجرات کی جنتہ کو مندر ہی چاہیے اگر انہیں دھرم کی راجنیتی ہی چاہیے تو اس میں شنکر سنگھ واغلہ کیا کر لے گے ہر بار یہی بات آتی ہے تو اس بار میں جگہ جگہ جا کر میں تین چار مہنے سے لگا ہوں اور میں کہتا ہوں مہربانی کر کے آپ آپ تار سوچئے آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں بھول جائیے مسلمان بھی وہی ہے ہندو بھی وہی ہے تو یہ جو ہے اس میں آپ کا دیکھئے کیا آپ کا بچے کو ڈوکری بھیلی کیا شکشہ ٹھیک مل رہی ہے کیا ہیلتھ بھیہوستان سب ٹھیک ساکھ ہے بینہ کرپسن کام ہوتا ہے کیا نہیں کس کے ووٹ لے گی آم آدمی پارٹی بی جے پی کے ووٹ لے گی یا کاؤگریس کے ووٹ لے گی کروت ہوتا ہے کروت لکڑا کاتنے والا جب جاتا ہے تب بھی کاتتا ہے آتا ہے واپس تب بھی کاتتا ہے تو آپ والے کاؤگریس کو بھی کاتیں گے ایک کے بعد ایک دو لوگ سبا چناؤں اور دوسرے چناؤں میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری متوں کے ساتھ کتھ جیت کرائے آپ کو لگتا ہے یہ معمولی بات ہے پولواما پولرائزیشن پولواما پولواما سے ان کو فائدہ پہنچا پھر وہ کونسی سٹریک تھی سرگی کل سٹریک پولواما کے بعد ہی ہوئی وہ پہلے تھی بات دی پولواما کے بعد سرگی کل سٹریک اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کہہ رہے ہیں گجرات میں بیٹھ کے احمد آباد میں بیٹھ کے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہم تو کسی سے ڈرنے والا بہت نہیں ہے تو شنکر سنگھ و آگھیلا کو گجرات میں احمد آباد میں کوئی ڈر نہیں لگتا نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دو وائر کی ٹیم اب پہنچ چکی ہے گجرات یہاں جو گجرات میں چھناو ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے ہم پہنچے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ ایک بہت دلچسپ اور ایک انوکھے وقتی ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں لیکن پچھلے قریب میں کہوں گی کہ بہت سارے سالوں سے وہ راجنیتی میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی آج گجرات میں آپ دیکھیں گے تو ان کے نام کا شور ہو رہا ہے کون ہے اس آپ دیکھ لیجے آپ شنکر سنگھ و آگھیلا مکھے منتری رہ چکے ہیں گجرات کے اس کے علاوہ کیندر میں منتری رہ چکے ہیں سانسد رہ چکے ہیں اور ایک زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ نریندر موڈی کی توڑ کے طور پر نریندر موڈی کی کاٹ کے طور پر کونگرس پارٹی کے پاس شنکر سنگھ بھاگھیلا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں سمیہ دینے کے لیے آپ کو دنے بات باکلے صاحب آپ کی 1940 کی پیدائش ہے 1940 1940 کی پیدائش ہے آپ کی 82 سال عمر ہو رہی ہے ایسے میں جب آپ آپ نہ تو ابھی کانگرس میں ہیں نہ ہی آپ بی جے پی میں ہیں پہچان بتانا بھی مشکل ہو رہا ہے تو آپ جب باہر جا رہے ہیں جانتہ کے پاس کیمپیننگ کر رہے ہیں 18 گھنٹے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے دیکھیں میں تین مہینے سے چونہ تو آنے والا تیہ ہوتا ہے کہ دیسمبر میں اسمبلی آئے گی اپوشن پارٹی جو ہوتی ہے کانگریس اس کو ایڈواز میں ہوں پر کرنا چاہیے کہ کون کینڈیٹ ہوگا کہاں سے ہوگا کہاں 11 پر دوڑنا کرنا نہیں ہوتا ہے میں تین مہینے سے انٹی بی جے پی کیمپین لوگوں کے بیچ جا کر دو ازار ہو پانچ ازار لوگ ہو دس ازار لوگ میں کہتا ہوں مہربانی کر کے بی جے پی سے چھوٹکارہ پرابت کریے اور ووٹ کو پولرائیس کریے دروی کرن کریے آپ کے ووٹ دینے باہر نہ جانے دیں بی جے پی اگر ٹھیک نہیں ہے تو بھی کونگریس کو ووٹ کریے اگر پانچ سال کونگریس کا ساشن رہا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بدل یہ کوئی بات نہیں لیکن انٹی بی جے پی کیمپین مارا تین سال سے کنٹیونیسلی پر لب یہاں سے تین چار پانچ گھنٹے ٹراولنگ بھی کرنا ہے پر لے کا دس کل لگ ٹراولنگ ہوتا ہے وہاں دور جا کر لوگوں کو میل کر میں کہتا ہوں مہربانی کر کے اٹھائیے بی جے پی آپ کے پریوار کے لیے آپ کے لیے ایسا کیوں آپ خود بی جے پی کا حصہ رہے آپ کا جو پریشت بھومی ہے آپ کی وہ آر ایس ایس کی ہے ایسا کیا ہو گیا بی جے پی میں کہ آپ اتنے ناراض ہو گئے یہی جو بات بیچ میں آپ نے دوسری ابھی بتائی وہ کنٹیونیٹی تھی کیشو بھائی کو ہٹانے والے اب بتائیے کیشو بھائی ہٹائے گئے وہ تو انہوں نے ہٹائے اس کا فطلب کی کسی کی امیشن پورتی کرنے کے لیے چھڑیت رہتا گیا پھر بی جے پی کا ساشن تو کچھ تھائی نہیں پلس پوئنٹ گوٹ ماغنے کا تو گجرات بیجی کلی رائٹ ایڈیولوجیکل سٹیٹ ہے یہاں جتنے ریلیجیس لوگ آتے ہیں اس کا ہیڈکورٹر یہاں ہوتا ہے پریوار میں رہتے ہیں پریوار کی بچیوں کو لے کر بھار بھی جاتے ہیں تو بھی لوگ ان کو چران سپرش کرتے ہیں رائٹ ایڈیولوجیکل سٹیٹ اس کا کیا مطلب ہوئا ہے اس کا مطلب دھارمی کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں دکشن پنتی دکشن پنتی دکشن پنتی لوگوں کا یہاں باہولیہ ہے لوگوں کے بیجی کلی ایڈیولوجی دکشن پنتی ہے ریلیجیس زیادہ ہوں گے یہاں سومناط کا مندیر ہے دوارکہ کا مندر ہے امبان جی کا مندر ہے اور دنیا پر کار جتنا بھی ریلیجیس ایڈکوارٹر گجرات ہے چاید ہوگا لیکن یہ تو ہی تو یہ حساب سے انہوں نے سوٹیا کہ ہندووں کو پولرائیس کریے مسلمان ڈیوائیٹ لوگوں کو ریلیجیسی ڈیوائیٹ کریے اچھا ریلیجیسی ڈیوائیٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے وہ کرنے کے لیے جو پلاننگ کیا گیا شڑی انترہ میں کونسپیرسی وہ کونسپیرسی میں کارسیوکوں کا ڈبا جو گودھرہ میں جلایا گیا یہ کارسیوکوں کا آنے کا سمجھ نہیں تھا واپس جانے کا سمجھ تھا ایوڈیا کارسیوک کرنے کے لیے اب واپس آنے والے ہیں وہ کس کو پتا آپ یہاں آنے والی تھی میرے کو پتا ہے اور آدمی تو وہ جو اندر والا آدمی جانتا ہے کہ کارسیوک وہ مسلمان کہا جانتے ہیں گودھرہ والے کارسیوک کہا ہے کہا نہیں کس کے نام پر لکھا ہے کارسیوک ہے اس میں وہ تو ریجر ویسن ہوتا ہے اور وہ ڈبا اندر سے شڑ یدر کے حساب سے جلایا گیا سب ہندو تھے کارسیوک ہندو تھے کون تھے کہاں سے آئے لیشت تو ہوگا جو بھی ہوگا اتنا ہی نہیں میڈم وہ جو لیڈ باڑی تھی ان کو سفید کپڑے میں گول کر کے احمد آباد میں انکہ ہی شبھا یاترا شبھا کی یاترا نکال لے کا پلاننگ کتنے راکشا چی دیماغ کا پلاننگ ہوگا ہے انٹی ہیومن آدمی کا بڑی بات کہہ رہے ہیں لاشو کی شبھا یاترا احمد آباد میں لوگ لاشو دیکھیں گے پھر دیکھو کیا ہوگا یہ گزرات میں BJP آنے کا وجہ میں گودھرا کا جو ڈبا جلایا گیا جس نے بھی شریعتر کیا وہ اور اتنا ہی نہیں رکھشک بکھشک بنے نہیں تو یہ بتائیے واغلہ جی جو آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سازش کے تحت ہوا تو یہ مجھے بتائیں پھر یہ بھی بتا دیجئے کس نے کیا ہے کس نے گودھرا میں کار سے وقوں کو مروایا کون کس کو فائدہ ہو بھل جائی جو بھی ہوگا دیکھیں کئی بات ہے ایسی بھرمی رکھنے والی بات ہوتی کوئی پوائنٹ لی بات نہیں ہوتی لیکن اندو مسلمان ہوا تو راج کی فرس تھی کہ ان کو رکھا جائے رکھشک بھکش بنتے ہیں اور ہوس میں کہا جاتا ہے کہ ایکشن کا ریاکشن ہوگا اتنا نہیں ایڈواز میں ہمبر کیا تک یہ مسلمان علاقہ ہے وہ علاقہ ہے یہ یہ کرے گا وہ کریں گے یہ سب پانی کے تحت ہوا جیسے بھی ہوا تو یہ ایکشن ریاکشن کی تھیاری ہے آپ کہ جب ایکشن ہی سازش تھا وہ اس طرف سے ہوا اس کا مطلب ریاکشن بھی پلان تھا پولواما کی ایکشن ریاکشن دیکھئے گا یہ اور اس کا فائدہ کسے ہوگا فائدہ بجی پی کو ہوا ستہ بنی اور ہر الیکشن میں دھرم 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 ابھی 22 میں بھی مندر 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 آپ کیوں بناتے ہیں روٹی دیجئے نا مہگواری کم کریے نا کرپشن کم کریے نا کرزہ کم کریے شو کم کریے نا ایڈورٹائزمنٹ مد دیجئے نا لوگوں کا پیٹ بھردے کا کام کیجئے نا چیلی میں مان لیتی ہوں آپ کی بات کہہ رہے ہیں کہ 2000 میں پہلے گودھرہ کاندھوا اس کے بات دنگے ہوئے اور دنگے کے بات سے 20 سال گزر گئے آپ کو لگتا ہے کہ ایک گھٹنا کو کوئی اتنے دن تک اس کی کھچڑی پکا سکتا ہے کہ 20 سال ستہ میں تب سے اور سات سال پہلے بھی لیکن تب سے لے اب تک کیا ایک گھٹنا کی کھچڑی 20 سال سے پک رہی ہے دیکھیں میں پولیٹیکل مس فکشنگ کا بہت بہت کم جگہ بات کہتا لیکن جب میل لیڈر ہوں گے پارٹی کے میل لوگ وہ آپس میں دوست ہوں گے اور دونوں کی دوستی کا سینٹر اگر ان کا ان کا ٹارگیٹ اگر ہم ہے اور ہم کو بریک ماننے کے لیے کچھ بھی ہو تو یہ چیز رہی میری میری لائف میں میں بی جی پی میں کینڈی بی جی پی کے لوگوں نے میل کر بی جی پی کے لوگوں نے گودرہ میں ہمارے خلاف کیمپین بی جی پی کے لوگوں نے بی جی پی کینڈیٹ کے خلاف کیمپین کیا آپ کو آراؤ ہم تھوڑے ووٹوں سے 1,500 وٹوں سے ہارے وہ ہی بات میں کانگریس 2009 میں کنڈیٹ تھا وہ دو تین لوگ وہ ہو 20 سال سے بی جی پی ستتا میں کیوں ہے رائی کے بات یہ سمجھ ہے دنگے بات ہوتے ہر بار ہر بار ہندو 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 اکثر دام میں ہوا 137 بھاری بھکت مر گئے اے اے اور جہاں بھی ہومورگ کے حساب سے بی جی پی کانگریس میں اگر سنسرلی سات بارہ ایوان سترہ تک ہم بی جی پی کانٹیس کر رہے وہ جس حساب سے امور کرنا چاہیے جیسے آپ کو داتون کا پترہ لکڑا کاٹنا ہے تو چاکو سے چلے گا اتنا بڑا تھوڑ ہے اس کو کاٹنا ہے تو آپ کو خوان چاہیے آپ بی جی پی اتنا نہیں ہوا تو یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھاج پا کی جو راجنیتی ہے وہ ڈر پر آدھارت ہے ہندو ہندو کہ کے یا ہندو کو مسلمان کے خلاف لڑا کے اور دوسری طرف جو ایک راجنیت تک وکل پھو سکتا تھا کانگریس پارٹی کے طور پر اس میں دم نہیں ہے اس لیے یہ 20 سال ستہ میں رہی ہے کانگریس پارٹی لیکن وہ بیت فکش رہا کہ کانگریس کا ساشن نہیں آنا چاہیے اور اگر مجوریٹی آتی کانگریس کی تو ہم کو مکھے مطری بنانا ہو کمپر سری سینیوری کے حساب سے اگر ہم مکھے مطری بنتے تو پرابلم کس کو ہوتا بیجی پی کو ہوتا کانگریس کو نہیں ہوتا ہم کانگریس کے سپورٹ سے مکھے مطری تھے سپورٹ ویڈرو کروایا کس نے کروایا کیوں کیا اور دو سال رہتے تو بیجی پی نہیں ہوتی دو سال ہم ساشن میں رہتے تو بیجی پی نہیں ہوتی پھر ایڈجسمنٹ کر کے لڑی الیٹسن اسیم لی کا پرنا بابو کے ساتھ میں تین گھنٹے بیٹھا سب تائی کیا بعد میں ایڈجسمنٹ نہیں ہوا ہمارا ریپورٹ تھا کہ ایڈجسمنٹ ہوگا تو آپ جیتیں گے نہیں ہوگا تو ہردے کی سمباب نہ آئے اور میچ فکشنگ کا سب سے بڑا اگزامپل سی بی آئی کے ڈائریکٹر کلدیف شرما کو بنانا تھا بہت مولڈ افیسر تھا گجرات کا نہیں بنایا گیا ہم نے سب ایمپیز تھے کانگریس کے انہوں نے بہت کہا پی ایم کو کہا میرم کو کہا کلدیف شرما کو سی بی آئی کلدیف بنا صحیح کرنے گا کرنا ہے نہیں ہو نہیں پھر پولیٹکز میں کوئی چیئرمن بھی ہوتا ہے تو پیون بھی اپنا جب آتا ہے چیئرمن مرتا ہے تو پیون دوسری اپنی پارٹی کا دوسرا نمائند ہوگا اس کو بھی چینج کرے گا پی ای سٹاپ بھی چینج کرے گا ایک ہی پارٹی کا ہوگا را جیم ٹوپنو آئی ایس آفیسر رہے وہ بروچ میں لیپیٹی کلیکٹر کلیکٹر رہے وڑودرا میں بھی رہے اور ان کو پی ایموں میں یو پی ایٹ ٹو میں پی ایموں میں لیا گیا پی ایموں کی پوری انفرمیشن بی جی پی میں اُس سمیں چلتی رہی پوری پوری کہ ایمیڈٹ میں کیا ہوا یہاں کیا ہوتا ہے اور وہی راجیو ٹوپنو دوہزار چودہ میں پی ایس ٹو پی ایم یہ میچ فکسنگ نہیں ہو تو کیا ہے کبھی ایک پی ایموں پی ایموں کو سٹاپ پالا ہے دوسری ہنڈیڈ پرسنٹ آپو جیٹ پارٹی اُس کا سٹاپ پہ پی ایس بنے گا ایک نیکس ٹوپی ایم یہ آنکھیں نہیں کھلتی ہے کسی کی کیا ایسے دنیا پر کھی ایک جامپل ہیں میرے پاس میں جب میچ فکسنگ کیاتا ہوں اس کے دو ایک جامپل ہیں کلدیب سرمہ کو سی بی ایرکنی نہیں ہونا دیا اور راجیب تو اپنے 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 کے اوپنے توم دےی میاں ٹھرا گیا تو یہ کانگریس اور بیجی پی کے پیچ میں چکے سے کیخام ٹھرا گیا میں چکے سامنے کے کانگریس تھی کانگریس بھی بیجے کی کانگریس کا اپ تک زو ماں ہوا یہ جو یہ سرکمٹنسیز بنے اب تک کے اس میں یہی تو میری کمپلین رہی کہ آپ کس کے سامنے کانٹرست کر رہے کس کے سامنے لڑ رہے آپ کون ہے موڈی کون ہے بیجی پی دیکھے جارا اسے مزاق سے نہیں چلے گا یہ کریے میں جترہ کہتا اس کے عورت خلاف ہوتا تھا اس سے پہلے کہ میں کانگرس پارٹی کی طرف آؤں اور آپ سے پوچھوں کہ فیلحال ان کی رڑنیتی کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی چناؤ میں ہم اگر باہر جائیں تو باہر لوگ بہت ناراض ہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں انٹی انکممنسی یعنی کہ ستہ ویرو دھی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے ویو ہے باقاعدہ کیونکہ ظاہر ہے ستائیس سال ہو چکے ہیں ایک ہی پارٹی یعنی پوری پیڑھی جوان ہو گئی ہے ایک ہی پارٹی کو ستہ میں دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی کہایا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی جو فیکٹر ہے اس سے پھر چناؤ جیت جائیں گے یعنی کسی کو باہر یہ نام بھی پتا نہیں ہے کہ مکہ منتری کون ہے فیلحال گجرات کا لیکن نریندر موڈی کی کیا بات ہے نریندر موڈی میں ایسا آپ تو انہیں بہت نزدیک سے آپ جانتے ہیں مجھے بتائیے ان کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ موڈی فیکٹر موڈی کے یہاں نہ رہتے ہیں کہ باوجود آٹھ سال سے وہ یہاں مکہ منتری نہیں ہے اس کے باوجود کیا ہوتا ہے موڈی فیکٹر دیکھئے رسیس میں ویقتی بھکتی نہیں ہوتی ہے ابھی ویقتی بھکتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے رسیس میں پارٹی کے نام ووٹ مانگے جاتے ہیں ویقتی کے نام نہیں ابھی یہ ہو رہا ہے دوسرا ہو سکتا ہے آپ کول گیٹ کا یا بابا رام دیو کی دنکرانتی کا اپیوگ کرتی ہو ایڈو نوٹ نو ہو سکتا ہے ہمارے ساولی بہنے ہوتی ہے شام تھوڑی وہ پھر ہے لولی کریم اپیوگ کرتی ہے کروڑا روپے کا بے پار ہے کس کی سکین پھیر ہوئے کس کے دات سفید ہوئے مارکیٹنگ 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 ٹھیک ہے وہ تو ایک کومرشل کورپیٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہ مارکیٹنگ کمانے رکھتے ہیں وہی مارکیٹنگ بیجے پیرے کروڑا 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 پانچ ازار دس ازار کروڑا روپے کا مارکیٹنگ لوگوں کا دیماد کانا ہو گیا ٹیڑا ہو گیا اور مارکیٹنگ میں خود اپنے کے علاوہ کچھ نہیں یہ مارکیٹنگ کی ایفیکٹ جو درد بنجن والا یا کولگیٹ کی ایفیکٹ ہوتی ہے یا پھرل لگول میں وہی ایفیکٹ ان کی مارکیٹنگ یہ بھگوان ہے یہ بھگوان ہے لیکن اب وہ جو ہے نا وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو گرمڑ ہے اب ریالائز کرنے لگے اب لوگ بیجے پی کے ایمیلے کو گاؤں میں جاتا ہے تو بھگاتے ہیں اب وہ نہیں ہے بھگتی جو بھگتی کل تھی آج بھگتی نہیں ہے وہ بھگتی ہو جی تو بھروسہ کا مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیسے ایک ام ہوئی بھگتی اگر کم ہوئی ہے ہے تو کیسے ہوئی کیونکہ موڈی تو یہ کہتے ہیں کہ بھول جاؤ کہ ایمیلے کون ہے آپ مجھے ووٹ ڈیجی ابھی ابھی بھاشن میں کہہ رہے تھے بھاشن میں کہہ رہے تھے کہ جائیے اپنے گھر کے سب بزرگوں کو میرا نمستے بول دیتا ہے یہ ہی تکلیف ہے نا اس کا مطلب بھی وہی بھگوان ہے واتر کو تو چاہیے اپنے بچے کو نوکری ملے پیٹ کو کھانا ملے باباپ آپ کو اچھی ہیلتھ سویدھا ملے یہ ہے ان کو اور یہ یہ بارکیٹنگ جو ہوتا ہے اور کمپرسری لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ یہ کریے وہ کریے ایسے اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو ملکل مکھول ہیں ہمارے ساتھ مزاک ہے ابھی یہ حساب کتاب ہوتا ہے ابھی بھروسہ تو لوگوں کو کرنا ہے وہ دیش ہے کہ بھروسہ لوگوں کو نہیں ہے مرے کو بھروسہ کرنا لیکن آئی ٹو ڈیسائید تو ان کو ان کو خود کو بھروسہ نہیں ہے اس بار آپ دو بار بہت اہم بات کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں پہلی بات تو آر ایسس کی جو پرمپرا ہے اس میں وقتی بھکتی نہیں ہے دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی پوری مارکٹنگ کا پروڈکٹ ہے وہ مارکٹنگ سے نکلے ہوئے نیتا ہے کروڑا روپے اور وہ بھی لگتار بہت سارے سالوں سے ہو رہی ہے لیکن ایک اور تھیری جو نریندر موڈی کے لیے ہے وہ یہ کی موڈی کا جو چہرہ ہے وہ اس طرح کا چہرہ بن گیا آپ نے خود یہ کہا کہ یہاں رائٹ لیننگ لوگ ہیں دکشن پنتی ویچار کے لوگ ہیں اور یہاں ایک طرح سے راجنیتی اس طرح کی ہوئی ہے کہ سامپردائکتہ بہت کھل کر دیکھتی ہے ایسے میں نریندر موڈی کا چہرہ ایک ایسے چہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو گجرات کے مسلم سمدائے کو انشاست کر کے رکھے گا اور ایک طرح سے ایک مسلم موڈی چہرے کے طور پر اس لیے بار بار گجرات کی جو بہو سنکھین جنتہ ہے وہ انہیں ووڈ دیتی ہے کیا ہی صحیح ہے بات بلکل ہنڈیڈ پرسن صحیح بات ہے دیکھئے ہر بار میں جو رائٹ آڈیوروجیکل کہتا ہوں اس میں اور رائٹیس لیپٹیس میں بہت 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 فرق ہے رائٹ لوگ اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے نون اسیو کو اسیو بناتے ہیں جیسے ہندو مسلمان وہ اسیو نہیں ہوتا ہے مسلمان انسان نہیں ہے کیا پھر لب زہاد آپ کی بچی ہے سٹونچ ہندو کی بچیوں نے مسلمانوں کو شادی نہیں کیا آپ کا داماد مسلمان نہیں ہے کتنے نام گناوں میں وہاں لب جواد کہا گیا کیوں لوگوں کو بے حکم بناتے ہیں آپ پھر رام مندر رام مندر آپ بنائیے لیکن میرے پیٹ کا کیا ہوا میرے بچے کی نوکری کا کیا ہوا میری ماں بیمار ہے کیا ہوا کورونا میں سمشان میں لائنے لگی سمشان میں بیٹنگ لیس تین تین گھنٹے کا ہندوستان کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کیا سمشان میں جگہ نہ ملے وہ ڈیولپمنٹ ہے ہسپیٹل میں بیڑھ نہ ملے وہ ڈیولپمنٹ ہے ڈاکٹر نہ ہو دھوائی نہ ہو اس کے بعد میں انجیکشن کا مارکیٹنگ یہ مارکیٹنگ جو ہے نا روپیہ کا مارکیٹنگ دیش کی جنتہ کا احید کرتے ہیں اور احید ہوا ہے اور یہ جب جب موکہ آتا ہے تب انہوں نے وہ ہی ہندو مسلمان والی بات یہاں بھی مندر مسجد والی بات یہاں بھی ہر جگہ مندر میں جانا یہ کرنا جائیر کون نہ بولتا ہے لیکن مندر بننے سے میرا کیا ہوا مندر نہیں تھا کیا فرق سے ہے تو کیا فرق پڑا لیکن اگر گجرات کی جنتہ کو مندر ہی چاہیے اگر انہیں دھرم کی راجنیتی ہی چاہیے تو اس میں شنکر سنگھ واگھیلا کیا کر لے گے ہر بار یہی بات آتی ہے تو اس مار میں جگہ جگہ جا کر میں تین چار مہنے سے لگا ہوں اور میں کہتا ہوں مہربانی کر کے آپ آپ تار سوچئے آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں بھول جائیے مسلمان بھی وہ ہی ہے ہندو بھی وہ ہی ہے تو یہ جو ہے اس میں آپ کا دیکھئے کیا آپ کا بچے کو ڈوکری ملی کیا شکشہ ٹھیک مل رہی ہے کیا ہیلتھ ویوستہ سب ٹھیک شاک ہے بینہ کرپشن کام ہوتا ہے کیا یہ نہیں ہو تو مہربانی کر کے اس کو ہٹائیے پچیس سال ہو گئے اُم گئے ہیں لوگ چینج کریے اس کو پریورتن کریے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ ایک بار پریوک کریے کوئی کانگریس راکشس پارٹی نہیں ہے وہی کانگریس اتنے سال تک رہی وہی کانگریس نے بیج بنایا وہی کانگریس نے اس اب دیا تو یہ اگر پانس سال تک کانگریس رہتی ہے کچھ نہیں کرتے ہیں نکالیے اس کو پھر مت ریپیٹ کریے کانگریس کو لوگوں کو آپ کی بات سمجھا رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کسان سمجھتے ہیں کسان سمجھتے ہیں بیپاری سمجھتے ہیں اور پچیس سال سے جس نے بیج بی بیج بی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے وہ یوت اُم گیا ہے یہی مارے دیکھ دیکھ کریں وہ انٹیلیجن تھا اور یوت ملائے بھی دکھی ہے کوئی کلاس سکھی نہیں ہے پھر بھی بیج بی کو موٹ دینا ہے موکہ آنے پر اگر آپ ہندو بن جانا ہے تو پھر don't complain اور اس بار ہندو بننے کا انقاب پورا ہو گیا ورنہ پورے دیش کو بیج پی کے یہاں ہرزاروں کارے کرتا یہاں اتارنا اور کروڑوں روپیے کا مارکیٹنگ کروڑوں روپیے میں کتنی سکول بنتی کتنے ہسپیٹل بنتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے تو کیا اس بار بدلاؤ کے لیے ووٹ ڈالے گا چینج کے لیے لوگ ووٹ ڈالے گا اور اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے مہگواری بہکاری اسے رہت پرابط کرنے کے لیے اور کونٹیکٹ پر جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی لوگ ہو کسان جو دکھی ہے وہ بھی ہے تو آنے کی مجھرات کا 80% جو سماج جس کو ہم کہتے ہیں وہ پورا کنمہ دکھی ہے بی جے پی سرکار کے ساشن سے پچیس ستہیس سال سے اور دلی کے لوگ سببہ کے ساشن سے بھی دکھی ہے کوئی کام حیثا نہیں ہے تو لوگ خوش رہے اب آہم آدمی پارٹی ایک نئی پارٹی یہاں قسمت آزما رہی ہے کونگریس کو لوگ جانتے ہیں بی جے پی کو لوگ جانتے ہیں کیا چانس دیں گے آہم آدمی پارٹی آہم آدمی پارٹی تو ایسے ہی مطلب یہ بی جے پی کا یہ پلاننگ رہا آرے ساس کا پلاننگ رہا شیلہ دکشت کا پندرہ سال کا ساشن دلی بچے کئی سے ہٹا آ جائے وہ ہٹانے کے لیے بی جے پی نے اپنے کاریال میں میٹنگ بولائی بابا رام دیو اور ٹوپی والا بابا انہ کےجریوال کرنبیدی وی کے سنگ اور بابا رام دیو وہ ہی مل کر رام دیو رام ریلا میدان میں کئی سے کیا کیا جائے تو انٹی کانگریس ماحول کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بابا انہ کو وہاں بیٹھا ہے ٹوپی پیاد کرائی سے ایک پاگل ساندھی رہا ہو اور پورا سنگ لگا ان کے پیچھے پورا مارکیٹنگ پورے پیسے بی جے پی کے لگے ان کے پیچھے سمبڈی ٹول می کی بی جے پی کا پورا خرچہ بڑھتا وہی لوگ سمبھال لیتے تھے تو یہ جو بنا اور کانگریس ڈاؤن ہوئی اور جب آر ایس ایس کے ہی لوگوں سے یہ ہی رہی ان کو لگا کہ یہ اچھا ہے موکہ ہے تو یہ آر ایس ایس سے پریوار سے ہی ہے ان کے پیتا جی بھی یہ اوپن چیزیں پریویٹ نہیں ہے تو آر ایس ایس نے لوگوں نے ہی ان کو پنجاب میں بھی آر ایس ایس نے مدد کیا آپ کو اس لکشن میں بی ٹیم والی بات کہی جاتی ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم بی ٹیم نہیں ہوتی ہے لائک بینڈڈ آئیڈیولوجی ہوتی ہے بی ٹیم نہیں ہوتا ہے اگر پاور اچھا لگا تو پھر کون چھوڑے گا دلی میں کیوں ایک بھی لوگ سعبہ کا ایم پی نہیں ہے دلی میں لوگ سعبہ کا ایم پی کیوں ایک بھی نہیں ہے لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گجرات میں آم آدمی پارٹی بی جے پی کو نقصان پہنچ رہا ہے کانگریس کے پی نقصان ایسا نہیں ہوتا ہے وہ تو جس کو ہو کس کے ووٹ لے گی آم آدمی پارٹی بی جے پی کے ووٹ لے گی یا کانگریس کے ووٹ لے گی کروط ہوتا ہے کروط لکڑا کاٹنے والا جب جاتا ہے تب بھی کاٹتا ہے آتا ہے واپس تب بھی کاٹتا ہے تو آپ والے کانگریس کو بھی کاٹیں گے واپس آئیں گے تو بی جے پی کو بھی کاٹیں گے اربان ایریا میں بی جے پی کو نقصان ہوگا اور کنٹری سائن میں ہو سکتا ہے کانگریس کو نقصان لیکن زیادہ نقصان ایسا نہیں ہوگا لوگ سمجھے پولرائی اس لئے میں پولرائیس کی اپیل کرتا لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ کانگریس کو ہی جیتا یہ جیتا نہ ہے تو مہربانی کر کے ڈیوائیڈ مط کریں آپ کا ووٹو کا کانگریس پہ آپ کیوں مہربان ہیں آپ تو کانگریس پارٹی میں ہے نہیں نہیں سب بات ماننی پڑتی ہے اور کئی باتیں ایسی جس میں ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اسی صاحب سے اب ساتھ میں بیٹھ کر جو بھی طے ہوگا تو بھی نشائد ایکوڑنگ جب ٹائم آئے گا 20 سال پہ یا میں پورے 27 سال کی بات کر رہی ہوں کہ بیجے پی کے شاسنکال میں گجرات میں کیا بنا کیا بگڑا کس طریقے سے آپ نے دیکھی ہے پشلے 27 سال کی راجنیتی کو حالانکہ آپ تو بہت حالی میں اپوزیشن کے لیڈر بھی تھے ویدھان سبھا میں تو اگر 2017 سے اب تو صرف 5 سال ہوئے لیکن 27 سال جبکہ کاؤگریس پارٹی باہر بیٹھی کیا بدلہ ہے لیکن کاؤگریس لگی رہی لیکن پھر میں کہوں گا کہ جب distinction student جو ہوتا ہے ایک دو گھنٹے میند نہیں کرتا ہے اور ایک دو دیر میند نہیں کرتا ہے جب شروع سے آٹھ دیس بارا بارا گھنٹہ پڑتا ہے تب جاکر distinction مارک آتا ہے تو کاؤگریس کو وہی میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر پاس ہونا ہے مجورٹی آنی ہے تو پلیز ورک آؤ ایڈوانس میں تائے کریے candidate کو مہرت کریے ان کو بھیجیے گاؤں میں جائے لوگوں کو ملے لوگوں کو پرسنس آل کریں اس کی کمی رہی اس میں بھی یہ گربت نہ ہوچی تو کافی پہنچ جاتے یہ جو آپ نے کہا کہ سمیہ سمیہ پر جو ہوتا ہے تو اس سمیہ موقع آئے گا تو کاؤگریس کو ہم ہی کہیں گے بھی ایڈوانس میں کام کریے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گجرات کو دیکھا ہے گجرات کا پورا موڈل ہی پورے بھارت میں لاغو کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم گجرات جیسا بنا دیں گے پورے بھارت کو نریندر موڈی اور ان کی پارٹی بی جے پی کی لگتار جو جیت ہو رہی ہے چاہے وہ دونوں لوگ سباہ الیکشنز ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے راجی جیسے اتر پردیش ایک کے بعد ایک چنہ وہ جیت رہے ہیں کیا وجہ ہے ان کی اتر پردیش دوبارہ جیت رہے ہیں دنیا میں یہ ایمپریشن غلط ہے مارکٹنگ مارکٹنگ کہا یوپی کے علاوہ وہاں مائنوریٹی مطلب مسلمان زیادہ ہے اور یوگی جی کو کمپلسری ڈیکلیر کرنا پڑا بھگوہ کورتہ پہن کر کہا آئیے میدان میں شدہ پولرائزن ہوتا ہے بھگوہ کورتہ ہے اور ہرا کورتہ ہے تو بھگوہ بھگوہ میں جائے گا ہرا ہرا میں جائے گا اور ہروں کی تعداد کم ہے نیچلی مائنوریٹی ہے تو شاید شیوہ یوپی کہا پنجاب میں وہ جیتے نہیں جیتے بیہار میں جیتے نہیں جیتے اوریسا میں جیتے نہیں جیتے مدرات میں جیتے نہیں جیتے مہراج میں جیتے نہیں جیتے مدیپردیش میں جیتے نہیں جیتے راستر میں جیتے ستیس کرنے میں نہیں جیتے کہاں جیتے وہ ٹھوڑ کے سب جگہ ان کا ساشن نہیں ہے یہ گلت مارکٹنگ جو ہوتا ہے لیکن ایک کے بعد ایک دو لوگ سبا چناؤ اور دوسرے چناؤں میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری متوں کے ساتھ کچھ جیت کر آئے آپ کو لگتا ہے یہ معمولی بات ہے پلواما سے ان کو فائدہ پہنچا پلواما کے بعد ہی ہوئی پلواما کے بعد ہی ہوئی پلواما کے بعد سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک کا مارکیٹنگ نہیں ہوتا ہے کیوں مارکیٹنگ کس نے مارکیٹنگ کیا کس نے گینے پاکستان میں کس کا گھر اجڑ گئے ایک تو بتائیں دوستو کہا کون میلا ایک بھی پاکستان کی مار ہوئی نہیں کس کا لڈکا مر گیا ہوتا تو دوستو ساٹھ مر گئے کس نے گینے میکن گینے گیا تھا وہاں میرا دوستہ پاکستان میں اس کو میں نے بھیجا تو بولا کچھ درخط پڑے ہیں اور ایک آدمی کو یہاں لگائے یہ اے 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 انفرمیٹنگ میں نہیں رہی تو جھوٹ تھا یہ بھی چھوٹ ہوگا نہیں ہوگا لیکن بتا جیئے میرے کو کتنے لوگ مرے کیوں پاکستان میں کوئی نہیں رویا اور میری ایمپرمیشن ایس ای کے انومتی لے کر انہوں نے کہا تھا صحیح بات ہے کیا یہ دکھول تھا ان کا پاکستان کی کنکشن کیا رہا جو ایڈوائیزر رہے سیکوریٹی دیش کے سنیے نا اس کا ہیلیکوپٹر کس نے توڑا بتا جیئے کیوں توڑا جنرل کار جو چیف وک در ڈیپیس کے بنے آبی تھی آرمی والے ہمارے پھر جو جو آپ کہتے پولوہ ماں پولوہ ماں کس نے مروائے آرمی کا میچ جب مارچ مارچ ہوتا ہے فلیک مارچ کتا بھی بیچ میں نہیں آتا جم مو سے ایر لیفٹ کرنا تھا سولجر کو کیوں نہیں کرنے دیا اس پر ماں ایمپرمیشن بڑی ٹھول کی بھی گجرات کی مارو تھی رجیسٹر کار تھی دو سو کلو آڈی ایکس وہ گوش گئی اندر کہاں گوشی کس نے بتا ہے کون ٹیٹی آر ریسٹ پولوہ ماں که سریعت شرکہ آپ کی پولوہ ماں کنیشن لیجئے سرک اللہ و MIKEConوہ دی کرنے کس شرک دے ٹھول کی گئی منہ주고 کس نے مارا ہے کون ٹیٹی آر transfer کون ٹھول کھول ریسٹ کے سار ہے پولوہ ماں میں کال չیسے مارے گئے سولجر جار عیساب دیجئے آپ کی انفرمیشن تھی تک کہاں تھی انفرمیشن آپ کی ہمارے سولجر میر جاتےDIO where is your information کہا ہے سیکیورٹی ایڈوائچر آپ کے یا مندان دینے تھے آپ کو چاہے مرے کوئی بھی مرے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ہے نا اس سے میں دکھی ہوتا ہوں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کہہ رہے ہیں گجرات میں بیٹھ کے احمد آباد میں بیٹھ کے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہم ہم تو کسی سے درنے والا پہ نہیں ہے اور یہ جو ہے نا گجراتی جو ڈرتے ہیں نا دو گجراتی بڑے بنے امبانی ادانی ان کا جرہ وہ وینڈیوال سیٹ ہوتی ہے پندرہ سال کی پچھے سیٹ ہے نا گھرات بلکل روکیٹ کے گھرات کا کہاں گھرات کیوں گھرات ان کا بڑا باقی گھرات کیوں ڈاؤن ہوا ایڈی سی بی آئی آئی ٹی پبلک لائیب میں کوئی ناک ڈبائے اور موں کھولنا ہے تو پبلک لائیب پہ مت آئیے اور مرنا ہے کوئی تو پبلک لائیب پہ مت آئیے لیکن در تو ہوگا آپ کو کبھی نہیں ہم تو جہاں رائٹ ہوتے بیٹھ میں میں جاتا ہوں لیکن خطرہ تو ہوگا خطرہ ہوگا آپ کو کم سکا نہیں نہیں خطرہ بھی نہیں کیونکہ بھئی دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی نریندر موڈی اگر کے اندر میں بھی دیکھیں تو اپوزیشن کا مو دباتے ہیں ان کو لوگوں کو خطرہ ہے ان کے اوپر کیسز لگاتے ہیں مرنے کے چندہ ہے نہیں میں کہہ رہی ان کے اوپر کیسز لگاتے ہیں آپ کو یہ ڈر نہیں ہی کہ گجرانت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر بھی مقدمے ہو سکتے ہیں کوئی شادے سے خطرہ ہو سکتا ہے نہ ہمارا کوئی کاروبار ہے جو بھی اوپر لائف ہے ہم بیجے پی میں تھے تو کانگریس کو کہتے ہیں آدھی رات کو ہماری پتھاری ہمارا کمرہ ہمارا گھر چیک کریے ریڈ کریے اور میں کانگریس میں تھا تب بھی کہتا تھا اور وہ ہوا سبیہ کی ریڈ ہوئی کچھ نہیں نکلا چار پانچ گھنٹے بیچارے پھر نمستے کر کے چلے گئے ہم سراب نہیں پیتے سکریٹ نہیں پیتے بکرا نہیں کھاتے اور کوئی جمیل لیتے دیتے نہیں نہ سونا چاہدی کے داگی نہ ہے نہ کوئی لگڑی سونے کی ہے نہ کوئی کیسے شاید پانچ سو سا سورو بھی ہوں گے تو شنکر سنگھ واغیلہ کو گجرات میں احمد آباد میں کوئی ڈر نہیں لگتا وہ نریندر مودی کے خلاف بیجے پی کی خلاف کچھ بھی کیسے ہوگا اور وہ میں ان کا ویروتی نہیں ہوں دشمن نہیں ہوں ان کے بھلے کے لیے میں جانتا ہوں بجے پی کو میں ان کو جانتا ہوں مہربانی کر کے اپنے آپ کو اتنا وہ مت کریے آپ آپ ساتھیوں کو چھے دے کر مت کریے سنبھالیے میں پی ایم کا ڈیکلیر کینڈیٹ ہوتا تو پھر اڈوانی کو بھلا کر ایک بار کہتا کہ آپ پی ایم بنیے چھا مہینے کے لیے آپ راستے پتی بنیے کیا نہیں کیا پانٹی کے لیے لکے اڈوانی جی نے دیش کے لیے کیا نہیں کیا پوری لائپ کوا دی ایک سپنا ہوتا ہے کہ میں پردھان بنا یہ نا پردھان منتری وہ دوشمن ہے وہ بھی آرہ سکتہ پرچا رکھ رہے نا لائپ پوری اس منتری اب آخری سوال آپ سے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ جس طرح کے تمام ایکزپ پولز آ رہے ہیں کہ بی جے پی پھر سے آ جاتی ہے یہاں پر تو ایسے میں دو ہزار چوبیس کے لیے آپ کس طرح کی سمبھاونا ہے کس طرح آپ کا پریپیش دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں آپ کے بادیم سے دیش کے سردیل لیڈر کو تو اپوچیت پارٹی ان کو کہنا چاہوں گا دو ہزار بائیس گجرات اسمبلی الیکشن دو ہزار چوبیس کا لوگ سفا کا دلی کا راستہ گجرات کی دو ہزار بائیس کی اسمبلی کے مادیم سے جاتا ہے میں بار بار سب کو کہا میں بہت دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کوئی سیریسلی سینسلی یہ بات نہیں لیتا ہے موڈی جی کو گجرات میں بریک لگتی چوبیس میں اپنے بریک لگ جاتی پھر بھی میں نہیں مانتا گجرات میں بیجے پی کی میجوریٹی ہے میں نہیں مانتا پھر بھی جو بھی ہو چوبیس جو ہے وہ پانی اپنی جگہ کر لیتا ہے اپنے آپ ہندوستار کی جنتہ ہندوستار کی پلٹی پارٹی ہے اپنے آپ یہ جگہ کر لیے گی بائی ایکسپیرینس یہ ہے ماملہ دیڑا ہے گھر بڑھنے چلو یہ سمبھالو تو چوبیس میں ابھی سے مطلب بریک لگنے کی ڈر سے تو بھروسہ کی بات یہاں کر دے جو جنتہ کو بھروسہ آئے نہیں اگر یہاں چلے گے تو کیا ہوگا تو پاور گریب کے لیے کہاں تک جائیں گے کتنا خرچہ کتنی غلط کتنا کوئی نہیں لگا یہ لگا بائی بائی گونڈلیس سب ویلیو اس کو تاک پر رکھنا اس کو پولیٹکس درٹی پولیٹکس آم سوری آم نوٹ ڈرٹی پولیٹیشن ہم نہیں ہے ہم پوزیٹی پولیٹیشن ہیں آر کالیفائیڈ پولیٹیشن ہیں رات نیتی میں اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے کوئی بدنے کے لیے نہیں آئے لینے کے دینے کے لیے ہم آئے پبلک لائی بیویت پھول کالیفیکیشن بہت بہت شکریہ آپ کا دبائی کو سمجھ دینے کے لیے پچھلے سالوں میں لگتار میں اور دو وائر آپ تک تمام وہ خبریں لاتے رہے جو درباری سرکاری میڈیا نے دبائیں وہ خبریں لیکن آج ہم جس طرح کے دباؤں سے دو چار ہو رہے ہیں جس طرح کے خطرے سے گزر رہے ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں آرثک روپ سے آپ ہمیں صحیح دیں اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آپ یہ کام صرف اگر نواسی روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو آپ وائر کے ممبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ ہے آزاد پترکاریتہ اور آزاد پترکاریتہ ہم کرتے رہیں دو وائر کرتا رہے میں کرتے رہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح دیں آج ہی آپ ممبر بنیے دو وائر کے